راولپنڈی تارک سلطان جوشی جمیل کھوکر وقاس پٹی جوید جوزف اور دیکر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعہ پر ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے جو اپنی سفارشاد چھ ماہ کے اندر پارلیمنٹ کو بھیجے اور اس پر قانون سازی کی جائے تاں کہ آئندہ ایسے واقعات نہ پیش آ سکیں اور ان کی روکتھان کی جا سکے انیس سو ستانوے میں شانتی نگر کی پوری بستی کو جلا دیا گیا اور اس کے بعد ستائیس سال میں بے شمار ایسے واقعات جس میں کئی بستیوں کو اور سینکڑوں کی تعداد میں گرجہ گھروں کو جلایا جا چکا ہے اور کئی لوگوں کو شہید بھی کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں کئی مسلم بھائیوں کو بھی شہید کیا گیا مردان اور سواد کے واقعات کو بھی ہم بھول نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کی سپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق ان تمام واقعات میں ایک گروہ جو بیس افراد پر مشتمل ہے ایسے لوگوں کے خلاف حکومت کو ایکشن لینا چاہیے اور ان کو سکت سے سکت سزا دی جائے تاں کہ کوئی بھی مزید ایسا واقعہ پیش نہ آئے انہوں نے تمام منورٹی کی طرف سے وزیراعظم پاکستان میاں محمد شوار شریف سے مطالبہ کیا کہ ان تمام واقعات کا نوٹس لے کر ایک انکوائری کمیشن بنایا جائے جو کہ چھ ماہ کے اندر اپنی سفارشاد پارلیمنٹ میں بھیجے اور اسے قانونی شکل دی جائے تاں کہ ایسے واقعات کو رکا جا سکے احتجاج کے آخر میں شہدہ اور سانیہ جڑھوالا کی یاد میں شمع روشن کی گئیں پیش کرنا چاہتا ہوں ایس پی سنگا صاحب تور اور چودی چندولال کو انہوں نے قید آزم کان ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے اس کان سان دیا اور میں ایسے ایم بھرک کو بھی یاد کرنا چاہتا ہوں جس نے جس وقت پاکستان میں پود کی کمی تھی تو اس نے پاکستان میں پود کا انتظام کیا اور اس کے بعد میں ہمارے نہائی تھی ہر دیو قطیف طارق جوشی صاحب جو کسی طارق کے معتاج نہیں ہے ان کو میں دعوت ہوں گا کہ وہ کسا رکھے آئے ہیں دعوت کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو آج ہم نہائیتی رنجیدہ اور غمزنہ ہو کر یوم سیاہ کے طور پر سولہ اغسط کو منع رہے ہیں آج ایک سال ہو گئے سانیہ جنہ والا آج اسے ہم بلیک ڈے کے طور پر منع رہے ہیں اگر پھوڑا سا پیچھے جائیں تو ستائیس سال ہو گئے ہیں سانیہ شانتی نگر کے اور آج دوزار چوبیس ہے ستائیس سالوں میں بے شمار واقعات ہو چکی ہیں اب تو ہمارا سوگہ پنجاب جوٹی ایف ای آروں کا گھر بن چکا ہے آئے روز ہماری کمیونٹی نہیں بلکہ مسلم بھائیوں پہ بھی ایسی ایف ای آرز ہو جائیں اور یہ میری نہیں سپیشل برانچ کی یہ رپورٹ ہے نجاب حکومت کی ایک بنظم گروہ جو تقریباً بیس لوگوں پر مشتمل ہے جو لوگوں پہ جوٹی ایف ای آرز کراتے ہیں اور میرا حکومت پاکستان سے خاص طور پر وزیراعظم پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ ان واقعات کی کے لیے ایک انکواری کمیشن بنایا جائے یہ میں اپنی قوم کی طرف سے وزیراعظم پاکستان اسے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ انکواری کمیشن بنایا جائے جو اس کی پراپر انمسٹیگیشن کریں ان واقعات کی تاکہ اقلیتیں اقلیتیں کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئیں اقلیت تو پہلے بھی ہم نہیں تھے جب پاکستان بننے سے پہلے بھی ہم لوگ یہاں ہی رہتے تھے ہمارے باوجداد اسی پاکستان میں رہتے تھے لیکن آج انیس سو سنتالی کے بعد ہم لوگ واقعی اقلیت بن گئے ہیں اس ملک میں کیونکہ ہماری قوم کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں ایک بار پھر اپنی کمیونٹی کی طرف سے بلکہ تمام منایٹی کی طرف سے زیراعظم پاکستان میاں شباہ شریف صاحب سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آپ کے دو بزراء قومی سیمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ اقلیتیں یہاں محفوظ نہیں ہیں کرسچن یہاں محفوظ نہیں ہیں لہٰذا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ایک انکویری کمیشن اس پہ تشکیل دیں جو چھے ماہ کے اندر اندر انکویری کر کے پارلمنٹ کو بیجے تاکہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو سکیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جڑا والا انسیڈنٹ کو ایک سال ہو چکا ہے وہاں پر جو انویسٹیکیشن نہیں ہو سکی اسیشی کی وجہ سے آج کے دن کو یومیت سیاہ کے طور پر منایا جا رہا ہے ہماری درخواست ہے قومتِ بھد سے کہ تمام جو ملوث تھے لوگ جڑا والا واجے میں ان کو کیپنے کردار تک پنچایا جائے تاکہ جتنے بھی مسیحی قوم ہے ان کی دل ازاری مزید نہ ہو سکے موسیقی